اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بتایا ہے جبکہ بعض شورا حضرات اپنی ناتوں میں انکساری کی خاطر اپنے آپ کو سگے در مصطفیٰ کہتے ہیں ہائے یہ جائز ہے اور یار جائز ہے دونوں مفہوموں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے تمہارے لئے اولاد فتنہ ہے قرآن کہتا ہے برہ مہربان تشریح کر دیں بات یہ ہے کہ اولاد انسان کے لئے آجمائش ہے اس اولاد کے لئے انسان حلال بھی کماتا ہے حرام بھی کماتا ہے اور اس کے لئے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے لوگوں سے امانتیں بھی لیتا ہے اس میں خیانتیں بھی کرتا ہے تو اس لئے اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا ہے آپ علماء دیبند کی بات کو بکواس کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں کہا بھئی علماء دیبند تو میرے استاد ہیں مورنا فاروق احمد صاحب رحمت اللہ علیہ دارالون دیبند کے دارالون دیبند کے مفتی تھے میں نے ساری مشکال شریف انہی سے پڑھئی ہے بھئی تو دارالون دیبند کے اساتذہ جو ہیں وہ تو میرے استاد ہیں میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا سننے والے کو غلطی ہوئی ہوگی اور رائی جناب آپ کا ہم آپ کی قید و بند کا شلسکاہ تیرا نام لے کے تیرا کلام پڑھ کے تیرے حبیب کا کلام پڑھ کے یہ عقد باندھا ہے اے اللہ اس بندھن کو تُو مضبوط کر دے اے اللہ یہ عقد جو ہم نے تیرا نام لے کے باندھا ہے تیرا نام لے کے انہوں نے رشتہ مانگا تیرا نام لے کے انہوں نے رشتہ دیا یہ سب تیرے نام کی وجہ سے ہو رہا ہے اے اللہ تُو ان دونوں بچوں کو اپنے نام کی حیاء اپنے نام کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما دے ایسا نہ ہو کہ تیرا نام لے کے یہ رشتہ کریں اور اس کے بعد وفا کی وجہ جفا کریں اے اللہ انہیں ہر جفا سے ہر زیادتی سے ہر بے وفائی سے ہر بے مروتی سے تُو اپنی پناہ میں لے لے یہ ایک دوسرے کے ساتھ دل سے محبت کریں نبھا کریں پیار کریں اور یہ رشتہ صرف دو افراد کا نہ ہو بلکہ دونوں خاندانوں کا ہو صرف ان دونوں کے لیے باعث برکت نہ ہو دونوں خاندانوں کے لیے باعث برکت ہو اے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے ایسی اولاد جو تیرے حقوق اور تیرے بندوں کی حقوق جاننے والے ہوں جو اولاد کی حقوق اور والدین کی حقوق جاننے والے ہوں جو تیرا کلام پڑھنے والے پڑھانے والے ہوں تیرا دین سیکھنے اور سکھانے والے ہوں جو پوری انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہوں اے اللہ انہیں ایسی اولاد جو ان کی چاہنے والی ہو ان کی وفادار اور فرمبردار ہو ایسی اولاد انہیں نصیب فرما دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیو العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلى آلہ واسحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رحمت راہ مبارک بیعہ خجرات کو